ایپیل دو جار تیس کے ستر وے مہا مقابلے میں آیا چننے سوپر کنگز کی ٹیم کے گیند باجو کا تپان تو وہی پر راجستان رویلز کی ٹیم کے بلے باجو نے رجہ اتیاس نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چننل میں ایپیل دو جار تیس کا ستر وے مہا مقابلہ چننے سوپر کنگز اور راجستان رویلز کے بیج کھیلا گیا اور اس مقابلے میں ساندار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر اتیاس ایک مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیج دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ آخر کار کیا اس مقابلے کی لائیو اپ ڈیٹ چل رہی ہے کون سے کھلاڑیوں نے کتنے رن بنا لیے ہیں اس کے ساتھ کون سے بڑے ریکوڈ بھی اس مقابلے میں ٹوٹ چکے ہیں اس کے بارے میں تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دوستویں سب جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھ تھی ساتھ ہے اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دیں اگر آپ بھی چینل کو سبسکرائب کی ساندھار گیندباجی کے ساتھ خوش ہیں تو تو دوستو ہم بات کریں چپاکا میں چینل کے ریکوڈ کے ساندھار مقابلوں کے بارے میں تو یہاں پر چینل کے سبسکرائب نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں یہاں پر چیکاپا میں ریکوڈ بحث ساندھار دیکھنے کو ملا ہے ٹیم نے یہاں پچھلے بیس میں سے اب تک سترہ مقابلے جیتے ہیں جہاں پر تین مقابلے مومبوئی کو ہی ہرا چکی ہیں تو ایسے میں یہاں پر راجستان کے لیے یہ جیت کرنا ایک چنوتی جیسا ہو سکتا ہے ہیڈو ایڈ آکڑوں کی بات کرے تو یہاں پر چلنے ہی سوپر کنگز کی ٹیم اب تک راجستان رویلز کی ٹیم سے آگے رہی ہے دونوں ٹیم میں سال دو جار آٹھ میں آئی پیل کے فائنل میں آمنے سامنے ہوئی تھی تب راجستان کو جیت ملی تھی لیکن اوور آل ہیڈ ٹو ہیڈ ریکوڈ میں چننے آگے ہیں دونوں کے بیچ اب تک چھبیس مقابلے کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے پندرہ میں چننے سوپر کنگز اور گیارہ مقابلوں میں راجستان رویلز کی ٹیم نے جیت درج کری ہیں دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کی ہم بات کرے تو کافیس ساندار کھلاڑیوں کو پلائنگ 11 میں موقع ملا تھا چننے سوپر کنگز کی ٹیم تین بڑے بدلاؤں کے ساتھ میدان پر اتری تھی تو وہی پر راجستان رویلز کی ٹیم میں بھی دو بڑے بدلاؤں دیکھنے کو ملے تھے جس کی بدلہ ٹیم نے یہاں پر ساندار پرپومنس کر کے بھی دکھایا ہیں تو وہی پر چننے کے لیے یہ دو سوے میچ کی کپتانی کر رہے ہیں مہندرے سنگ دھونین نے دو سوے آئی پیل میچ میں چننے سوپر کنگز کی کپتانی کر رہے ہیں آئی پیل کے بیتور کپتان ایک ٹیم کے لیے سب سے زیادہ کھیلنے کے معاملے میں رویت سرما دوسرے نمبر پر ہے رویت نے ممبئی کے لیے 146 میچوں کی کپتانی کری ہے تو وہی پر بینگلورو کے لیے 140 میں کپتانی کرنے کے ساتھ ہی ورات کوہلی اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود ہے راجستان رویلز کے پاور پلے کے وکیٹوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر راجستان رویلز نے پاور پلے میں وکیٹ گواہی لیکن رن ریٹ اچھا رہا تھا ٹوز ہار کر پہلے بیٹنگ کرنے اتری راجستان رویلز نے دوسرے ہی اور میں یسسوی جیسوال کا وکیٹ گواہ دیا جیسوال دس رن ہی بنا سکے پھر بیٹر کرنے آئے یہاں پر دیودت پارٹیکل جوس بٹلر کے ساتھ پاور پلے میں ٹیم کا سکور 57 تک ہی پہنچا دیا اسی کے ساتھ یہاں پر دونوں کے بیچ ارد ستھ کے ساجدہری دیکھنے کو ملی بٹلر نے 3000 رن بھی اپنے پورے کر لی ہیں راجستان کے ٹوپ اورڈر بیٹسمن جوس بٹلر بھارتی لنک میں 3000 رن پورے کر لی ہیں جوس نے 85 پاریوں میں یہ اپ لبدی حاصل کی ہیں سب سے تیج 3000 رن کا ریکورڈ کریس گیل کے نام پر ہے انہوں نے 36 بولوں پر 144 پوائنٹ 44 کی سٹرائک ریڈ سے 52 رن بنائے ہیں ہم بات کریں آج کے مقابلے میں راجستان رویلز کی ٹیم کے وکیٹوں کے بارے میں تو یہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم کا پہلا وکیٹ گیرا تھا دوسرے اوور کی چوتھی بول پر دوسار تیس پانڈیا نے یسسوی جیس وال کو سیوم دوبے کے ہاتھوں میڈو اوپ پر کیج کرایا اس کے بعد دوسرا وکیٹ ٹیم نے کھویا تھا یہاں پر نووے اوور کی تیسری بول پر جڑے جا نے پارٹیکل کو کونوے کے ہاتھوں کیج کرایا اس کے بعد راجستان رویلز کی ٹیم کا تیسرا وکیٹ گیرا تھا پندروے اوور کی آخری بول پر آقا سنگھ نے اسوین کو منگالا کے ہاتھوں کیج کرایا اس کے بعد چوتھا وکیٹ ٹیم نے کھویا تھا پندروے اوور کی آخری بول پر آقا سنگھ نے روی چندرن اسوین کو منگالا کے ہاتھوں کیج کرایا اس کے بعد پانچوہ وکیٹ ٹیم نے کھویا تھا ستروے اور کی دوسری بول پر وکیٹ کی پردھونی نے بٹلر کو سٹمپ کر دیا یہ وکیٹ موہین علی نے دلایا تھا اس کے بعد رجستان رویلز کی ٹیم کو چھٹا جھٹکا لگا تھا اٹھاروے اور کی آخری بول پر آکاد سنگھ نے چوریل کو سیوم دوبے کے ہاتھوں کیج کریا اس کے بعد ساتوہ وکیٹ گرا تھا بیسوے اور کی پانچوی بول پر تسار تیس پانڈر نے ہولڈر کو کونوے کے ہاتھوں کیج کریا اس کے بعد ٹیم نے اپنا آٹھوہ وکیٹ گویا تھا ایڈم جمپا بیسوے اور کی آخری بول پر رن آؤٹ ہو گئے اور یہاں پر رجستان رویلز کی ٹیم نے آئی پیل دو جار تیس کے ستروے مہا مقابلے میں چننے سوپر کنگز کی ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو چھوٹا رنوں کا ٹارگٹ دیا ٹیم نے بیس اور میں سات وکیٹ کے نقصان پر ایک سو پچھتا رن بنائے چیپا کا سٹیڈیم میں چننے سوپر کنگز کے لیے بیسوے میچ کی کپتانی کر رہے مہندر سنگ دونی نے ساندر پرپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے میں ایک ساندر ٹارگٹ کو لے کر یہاں پر آپ دوسری پاری میں کھیلنے کے لیے چننے سوپر کنگز کی ٹیم میدان پر اتر چکی ہے تو دوستو کیا لگتے ہیں آپ کو آج کے مقابلے میں کون سی ٹیم ساندر جیت درج کرے گی کومنٹ باکس میں جرور بتائے اور اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ لائک اور شیئر جرور کر دھنیواد دوستو